موسیقی موسیقی سیبی تم اس وقت اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے موسیقی یہ کونسا وقت ہے گھر آنے کا اممہ یہ تیرا پیر بھی مجھے دو نمبر لگتا ہے نظرانے بٹوڑنے کو ایک نمبر اور کام کرنے میں بلکل بیکار کفرمت بک کم بخد پہلے ہی ہم پہ اتنی تباہی آئی بھی ہے بتاؤں تا شبیکانو میں اس گھر کی مالکن ہوں میں اس گھر کی گردی نشین کی ماں ہوں تو آپ کی زبان پندر کیا کر سارے زبانے کا جوہاں ہی چھرسی ہے وہ ہرائی پیتا ہے جوہاں کھیلتا ہے اوڑی قیچی کی طرح زبان چلتی ہو نا تیری ہاں یہ زبان کھوٹ کلو بلکہ زبان سمجھے تجھے یہی دفن کر دوں گی میں زندہ نماز پڑھا کر بی بی نماز پڑھتی ہوں سے اللہ ہماری نہیں سنتا اور آپ کی ٹالتا نہیں ہے آپ خدا کی پیارے بندے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھ بی بی اولاد کی بندش کاروبار کی بندش اس کے توڑ کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑی محنت اور جہاں تک تیری بہو کا سوال ہے تو تیری بہو کے ہاں بچہ کب تک حضور کب تک نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا تو اتنے بیٹے کے لیے دوسری چوروں لیا شاہد اولاد ہو جائے میں تو اس جنم جلی کو کتنی بار دوتکار چکی ہوں پر وہ میرے بیٹے کے دل سے اتر کر ہی نہیں دیتی آپ ہی ہمارا سب کچھ ہو دلوں کے پھیڑنے والے ہو آپ کچھ ایسا کرو کہ ہمارے سارے مسئلے ہر ہو جائیں پیز رہیں اللہ اکبر اللہ تمہیں بھی یقین نہیں آئے نا میری بات کا سی بھی فرید چچا کیسے ہو سکتا ہے اتنی گریوی عرکت کیسے کر سکتا ہے وہ اور تم کہہ نہیں تھی کہ ان حالات میں ان سے زیادہ مناسب رشتہ کسی کا نہیں ہے نام مطلوس منہوس کا گھر پہ قیامت ہے شور کیوں نہیں مچایا تم نے سارا محلہ اس کی اصلیت دیکھتا سارا محلہ اس کی اصلیت تو دیکھ لیتا پھر میرے پاس کیا بشتہ اپنی مشکل سے میں اپنی جان اور حصت بچا کے وہاں سے باگی میں نے نسیم چچی کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آیا مگر انہیں یہ کہا کہ گھر میں چھوڑ آ گیا تھا تو تم گھر کھلا چھوڑ آئی نہیں بشیر خال ہواں گئے تھے وہ وہاں گئے بھی تھے مگر تب تک وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا انہوں نے ہی تارہ لگوائیا اور پھر مجھے یہاں چھوڑا نسیم چچی تو کہنی تھی کہ میں اتنی رات کو تمہارے پاس نہ ہوں مگر میں پارٹر گئی تھی اور میں میں جو تمہیں رات میں اس طرح اکیلے اس حلیے میں دیکھ کے ڈری کتنی منتیں کی تھی میں نے تمہاری کے ساتھ چل لو لیکن تم اور تمہاری زد اگر کچھ ہو جاتا تو جمیلہ خالہ نے میرے یا اس طرح آنے پر کچھ بولا میں جانتی تھی اسی لئے تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی مجھے پتا تھا تم مشکل میں بڑھ جاؤ گی ابھی کچھ دن تو رہو تم پھر پھر کہاں جاؤں گی میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کھانا بنانے جا رہی ہوں کافی دیر ہو گئی ہے تم ابھی آرام کرو بعد میں اس بارے میں بات کریں گے افو تم کیوں فکر کرتے ہو رابیہ کے ابو وہ تو بچی ہے نادانے نا سمجھے اسے کیا مانوں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ہم اس کے بڑے ہیں اس کے ماباپ ہیں اس کا اچھا برا ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا ہاں ہاں کل شام میں نکاہ ہے تم فکر نہیں کرو اسی وقت رخصت بھی کرا دوں گی میں کل اس سے تمہاری بات کروا دوں گی بلکہ شہباز سے بھی کروا دوں گی تم اس سے بات کر کے اپنی تسلی کر لینا وہ ابھی تو سو رہی ہے اور میں نے سب سے کہہ دیا ہے کہ اسے آرام کرنے دو ہاں تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ہاں میری اکڑ میری زد بے کار ہے یہ عورت وہی کرے گی جو یہ ٹھان چکی ہے ہماں بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے معلوم ہے تمہیں اسٹرہ میں اپنی بیوی کی زبان بول رہا ہو تمہاری ماں ہوں میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں لگتا ہے واقعی بات سمجھ میں نہیں ہوں دیکھیں ہماں اگر آپ میری بات اور سے سن لیں گی تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا اچھے چلو بتاؤ کیا بات ہے مجھے تو آج کل ویسے بھی کچھ نظر نہیں آتا ہر الٹی چیز سیدھی اور سیدھی الٹی نظر آتی ہے ہر فائدہ منو مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے ہرے اماں خدا نے سونے کی کام تمہارے کھر بھیجتی ہے بلکہ وہ تو چل کے آگئی ہے کیا مطلب سیبی کیا سیبی ہرے اماں ان کی اماں جو مکان چھوڑ کے مری ہیں کچھ معلوم بھی ہے ان کے علاقے میں پواپٹی کی ویلیو کیا ہے وہ مکان ان دونوں کے نام پر ہے تو مول بیوی کو بیچ کے رقم تجھے دے یہ تو مسئلہ ہے ابھی وہ گھر نہیں بکھ سکتا تب تک سیبی کی شادی نہیں ہو جاتی وہ کیسے اماں مرنے سے پہلے بڑیا نے بکیر کو بلا کے سارے کاغذات بنا لیتے اے اے بڑیا مرتے مرتے بھی ہاتھ دکھا گئی حالانکہ پہلا حق تو بڑی بیٹی کا ہوتا ہے اور اس چھوٹی کا بیعہ ہو پی تو تب نا اللہ جانے کان کان سے گھومتی بھی یہاں آئی ہے ارمان رشتہ بولو دونوں جاگ رہی ہیں ارے میرا بچہ ساری عمر ڈر ڈر کے ایسی حلکان ہوتے رہنا کیا مطلب زفر کو رشتہ کون دے گا کوئی نہیں اگر زفر اور سیپی کا نکاح ہو جائے تو دونوں مسلح لوں سکتے ہیں کیسا سوچا تو اچھا ہے دونوں کچھ کر دو موسیقی کیا مسیبت ہے کیا آفت آگئی صبح صبح موسیقی کیوں ٹیس میں بہا رہی ہے موسیقی موسیقی تیرے کمرے کا دروازہ کس نے کھولا بتا وہ میرے چھوٹی کی منت کی تھی خوری اس چھوٹی کی تو آریو چھوٹی ادھر پر امی مجھے معاف کر دی میں آپ سے اپنی خلدیوں کی معاف ہی مانگنا چاہتے آپ نے تو ہمیشہ مسلملائی کی لیکن میں ہی نادانتی سمجھ نہیں سکی اسے معاف کر دی چل شکر ہے اس سو تیلی کبھی کسی نیکی میں نام آیا ورنہ ہر برائی میں سریعہ کا نام آگے آتا ہے امی مجھے آپ کے ہر بات قبول ہے میں اب آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی مجھے معلوم ہے تو کر بھی نہیں سکتی ہے بیٹا وہ لڑکیاں بہت بھاگوان ہوتی ہیں جو ماں باپ کے دعاوں کے سائے میں رخصت ہوتی ہیں اب امی ایک درخواست ہے آپ سے بول نہیں فرمائش نہیں ہا نہیں وہ میرا جی بہت بھاری ہو رہا ہے آپ پیر ساپ کے پاس جا رہے ہیں مجھے بھی لے چلیں کیا پیر جی کے پاس اچھا چل تیار ہو جا ابھی چلتے ہیں تھوڑی دیر میں چکے میں تیار ہوتی ہوں اللہ اکبر کیوں بی بی اب یقین آگیا ہے تجھے ہماری قرامت کا جی بیٹ جی میرا تو روان روان آپ کا قرضدار ہے جی آپ نے یہ بھاری پتھر میرے سینے سے ہٹا دیا تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں صدیوں سے دبیوی تھی اب میری سانس بحال ہو گئی ہے جی اللہ کا شکرہ دا کریں سب وہی کرنے والا ہے ہم ناجیس تو کچھ بھی نہیں ہے موسیقی موسیقی باہر جا بی بی ہمیں لڑکی پہ خاص دم کرنا ہے کہ ایر ساپ ایر ساپ آپ کی بیعت میں آنا چاہتی ہوں آپ صاحب کرامت ہیں علاقے نیک بند ہیں علاقے آجس بند ہیں آپ کے پناہ میں آنا چاہتی ہوں اور آپ دلوں کے حال تو جانتے ہیں خوش نہیں ہے اس نکاح سے تو جی وہ حرام کاریوں میں بھسا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی نکاح میں آنے سے میں بھی صرف آپ ہی مجھے بچا سکتے مجھے اپنی پناہ میں نے مجھ سے نکاح کر رہے ہیں میں آپ کی لونڈے بننا چاہتی ہوں پیر حسرت تو جانتی ہے تو کیا کہہ رہی ہے لڑکی سیپ میرے بہت سوچا بہت غور کیا یہ بات کرنا اور سوچنا دونوں ہی بہت مشکل تھا یہ آپ کی خواہد برابر بھی نہیں ہوئی آپ تو اللہ والے ہیں اللہ کے ولی ہیں دھوڑی بہت کلام اللہ سے واقفیت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن شریف میں صاف صاف لکھا ہے کہ بدکار بردوں کی لئے بدکار ہوتے ہیں اور پاک بردوں کی لئے باقی زم ہے پیر صاحب میں اس بات کار برد کی بیوی نہیں مرنا چاہتا ہوں جو شراب پیتا ہے جوا کھلتا ہے سال کی دس مہینے جل میں گزارتا ہے میں چاہتی ہوں یہ بہت بڑی خواہش ہے آپ جیسے نے ایک بار پرے اس کار برد کی رفاقت کرنا ہے لیکنہ کیا کروں مجھے اس کی سوا اور کوئی راستہ نے سا دیا تھا مجھے اپنی پناہ میں دے دے تو نے اپنی ماں کا بارے میں سوچا اسے کیا جواب دے گی مان جائے گی وہ آپ تو ہر شیئے پر قادر ہیں تلوں کو موڑ سکتے ہیں تلوں کو پیر سکتے ہیں ایک بار پھر سوچ لے لکھی پیر صاحب میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئیں پیر صاحب میں اپنی پناہ میں لے لے آپ مجھے پناہ نہیں کرے گے مجھے اپنی پناہ میں لے 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 مجھے اپنی پناہ میں لے 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 تجھا اندر ہجرے میں چھل جائے کچھ سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے باقی رہی تیری ماں تجھ سے بھی بات کر لے تجھے تجھے الحمدللہ الحمدللہ مجھے معلوم نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط اچھے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ رہنا چاہیے تھا نہیں نہیں اب مجھے اور کچھ نہیں سوچ رہا ہوں نہیں پیر جی تو شک کرنا ہے اس شہباز کی زندگی کا حصہ بننی سے تو اچھا تھا کہ میں خود کوشی کر لیتی اور حرام ہو سے تو اچھا ہے کہ میں پیر جی جیسے مجھے اللہ کے لئے ایک بندے کی پناہ میں چلی یہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں مجھے بی بی جی مجھے آپ کے ہر شد منظور آپ جیسا کہیں گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے صرف آپ کے قدموں میں تھوڑی جگہ چاہیے تیرے بس واپسی کا کوئی راستہ نہیں یہاں آپ جاتے ہیں واپسی کا راستہ تو شاید بی بی جی کسی کے پاس نہیں ہے جی مگر یوں اپنا آپ کسی اور کے حوالے اس طرح سے کر دینا نہ کوئی شرط نہ کوئی وعدہ یہ جی بڑا خیر مناسب ہے جی آپ ہے کونہ یہاں کیا کر رہے ہیں میری ڈیفٹی ہے جی اس طرح کی بکواس کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے پھر صاحب سے بات کروں کیا آپ کی جی آپ کا حق بنتا ہے جی ضرور بات کریں جائے ایسے تم ہو کن جی اس ڈیرے کا ایک معمولی سا خدمتگار ہوں جی تو اپنی حد میں رہوں معافی چاہتا ہوں جی باہر گاڑی تیار ہے پیر صاحب کا حکم ہے جی آپ گاڑی میں چل کر بیٹھ جائیں اور جی پیر صاحب نے کہا ہے جب آپ باہر جائیں تو پردہ کر کے چاہیے دیں پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب دے دیا تھا تب یہ پیر سے جنہوں نے تین تابیش دیا تھے اور تم�ارہ درداشتں باپیش لیا پھر تو پیر جی نے یہ کہا کہ اس бывает جو عورت کو فارق کر دو اور تمہاری اممہ نئی بہولیا ہے جس کیوں نے زمانے سے حسرت ہے ارے واہ آدھی پیر تو آپ بھی ہو گئی ہیں آپ تم یہ کرو گے میرے ساتھ حد ہے تم سے اب مزاق بھی نہ کرو یہ بات میں مزاق میں بھی نہیں سہ سکتی میری زندگی کا معاملہ ہے یہ میری زندگی کا معاملہ نہیں ہے تمہیں تو تمہاری اممہ اور پیر جی جو بھی کہیں کر لوگے تو آج تک کیوں نہیں کیا میں نے خیر جیوی سے بات کی تمہیں کیا کہا سن میں نے نسیم چچی کو بلوائے ان کے ساتھ گھر جاؤں گی اور جتنا بھی قیمتی سامان ہے وہ کمرے میں رکھوا کے تالہ لگا دوں گی کب تک گھر کو تالہ لگا کے رکھو سارے محلے کے چورو چکوں کو پتہ چل جائے گا گا گھر خالی ہے کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا وہاں پہ کچھ تو کرنا ہے نا آصف سب کچھ کرنا بس وہی مت کرنا جو میں بکواس کر رہا ہوں آصف ابھی تو میری ماں کا گفن بھی محلہ نہیں ہوا اور تم کس بے دردی سے یہ بات کیے جا رہے ہو تمہیں میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے مجھے تمہارا احساس نہیں ہے کتنی ناشکری عورت ہو تم باہر میں جاؤ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ تیرا کتنا بھلا ہوا ہے تیرے سر سے تو ہر طرح کی بھلا ٹل گئی ہے اور کیا چاہتی ہے بہر پیپ جی اس کلوہی کا باپ ہمارے تعویزوں کا اثر ختم ہو گیا ہے یا تیرا اعتقاد اٹھ کے آئے بی بی نہیں نہیں بی بی جی اللہ نہ کرے خدا نہ کرے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں جی مگر پھر اس کا باپ تو سوال کرے گا در سوال کا ایک ہی جواب ہے بی بی ایک ہی جواب اگر وہ چھوکری کسی کے ساتھ مو کالا کرنے چلے گئی ہے تو تیرا کیا قصور مگر پیپ جی اگر مگر کچھ نہیں ہمارے وظیفے کا وقت ہو رہا ہے مجھے کھوٹا مت کر جا اگر ہم پہ بھروسہ نہیں ہیں تو ریلوے سٹیشن پہ کھڑی ہوگی اور گاڑی چھوٹنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے روک سکتی ہے تو روک لیں لیکن آج کے بعد میرے آستانے کی طرف مو مت کرنا جا بی بی جا جا پیر کی زندگی کو آسان مت سمجھنا ان تمام مشکلوں کا حصہ بننا پڑے گا مجھے آپ کے قدموں کی خواب کے سمار کچھ بھی نہیں چاہیے جو چیز اللہ نہیں دے سکتا وہ بندہ کیسے دے گا مجھے تو دونوں سے نہیں مل رہی اممہ مجھے کن کن پیر کے دیروں پہ نہیں لکھے گئی کیا کچھ نہیں کر آیا لیکن میرا گھر سونے کا سونہ زفر کو رشتہ کون دے لو کوئی نہیں اگر زفر اور سیپی کا نکاہ ہو جائے تو دونوں مسلے حال ہو سکتے کیسا دونوں نہیں سارے مسلے حال ہو جائیں گے بس ایک ہی زفری صدھر جائے اور آسف کی دکان چمک جائے تو پھر سائمہ کے رشتے تو خود با خود آنے لگیں گے اور یہ آسف کی بیوی تاہرہ بیگم خود اپنے ہاتھوں سے دلن بیعہ کر لائیں گی اممہ یہ مسئبت یہاں کب تک رہے گی کس کی بات کر رہی ہے تو بھابی صاحبہ کی بہن کی بات کر رہی ہے پہلے کیا وہ کم عذاب تھی تو یہ بھی یہاں پہ آکیان پڑھی ہے بن بلائے مہمان وہ بالے جان کہیں کی تو یہ کیا تکلیف دیئے اس نے کیوں تجھے کوئی تکلیف نہیں ہے صبح تو تو بڑا گرج برس رہی گی اب کیا ہوا تجھے جو موم کی طرح پگل گئی ہے تو اممہ ویسے تیری بینہ مجھے کو سمجھ نہیں آتی ارے ہر وقت چلی بھونی نہ رہا کر اور رنگ کالا ہو جائے گا تیرا ہاں ہاں تُو تانے نہیں دے گی تو اور کون تانے دے گا مجھے تب بھی تو اس ہورپری کو میرے مقابلہ لا کھڑا کر دیا ہے تُو نے کون ہورپری وہ زیبی بیگم اممہ تُو کیا سمجھتی ہے اس کی موجودگی میں کون مجھے پسند کرے گا کہاں وہ اور کہاں میں تیری جگہ کوئی نہیں لے سکتا پاگل تُو ہی میری ہورپری ہے دیکھ لینا ایک دن بس کر دے بس کر دے اممہ خدا کیلئے بس کر دے مد دکھائے کر مجھے یہ جھوٹے خواب تُو شہزادہ آئے گا شہزادہ آئے گا مجھے بیاء کے لے جائے گا ارے گا شہزادہ ہے نا تو ان کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ لوگ اندھینی ہوتے بس میں تجھے کہہ رہی ہوں اس کو یہاں سے چلتا کر میں اسے بالکل برداشت نہیں کروں گی یہاں میں بتا رہی ہوں تیری قسمت کا زنگ آلود دالہ تو یہ کنجی کھولے گی ایسی کنجی ہاتھ لگی ہے میرے کے بس سمجھ گیا نے شمسی جی پیر سال چندے والا بکسہ گھر لے جا اور بڑی بی بی کیا حوالے کرنا تیری ملاقات تو کروائی تھی نا اس دن میں نے دیکھ تجھے دیرے پہ آئے بھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے لیکن آدمی تو مجھے بھروسے کا لگا رہے لیکن ایک بات خیال رکھتے ہیں شمسی میرا بھروسہ ٹوٹنا نہیں چاہیے حضرت جی میری جان چلی جائے اگر آپ کے اعتبار پر میں کوئی آنچ نہیں آنے بی بی کو چھوڑایا تھا وہاں ڈیفنس والے فلیٹ پہ ہاں جی چھوڑ دیا تھا کسی نے کوئی بات تو نہیں کی نہیں حضرت چوکی دار اس نے کوئی پوچھا بچھا تو نہیں ویسے تو میں نے اطلاع کر دی تھی جی حضرت حضرت جی گستاخی معاف ہو جی چھوٹا ہوں بھری بات تو میں کچھ عرض کروں جی حضرت جی اگر آپ برانہ مانتے ہیں ہاں بول حضرت حضرت ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو بات پسند نہ ہے جی جو دل میں ہے وہ بتا کہہ دیا نا کہ بھروسہ ہے تجھ پہ حضرت صاحب جی دو لفظ پڑا لکھا ہوں جی جتنی معلومات حاصل کرتا ہوں صرف آپ کے لیے جی آپ تو غیب کا علم رکھتے ہیں جی آپ کو تو سب پتا ہوں بولنا پہلیاں کیوں بجھوارا ہے سیدھی طرح سے بتا جی حضرت صاحب آج کل پولیس جو ہے نا اس طرح کے ڈیرے پر تاک جمعائے بیٹھئے جی تو پیر صاحب یہ جو جالی فیر فقیر اور جادو ٹونے والے ہیں نا جی وہ آپ جیسے نیک لوگوں کا نام خراب کر رہے ہیں نہیں سمجھا حضرت صاحب آپ تو اللہ کی بہت ہی نیک بندے ہیں جی نیتوں کا حال تو اللہ تعالی جانتا ہے جی عام بندے کا کام نہیں ہے پولیس والے سادھے لباس میں ایسے ڈیروں پر تاک لگائے بیٹھے ہیں بکواس ہی کرے گا یا کچھ کہے گا بھی حضرت جی وہ جو بی بی جنہیں میں فلیٹ چھوڑ کے آئے ہوں اگر آپ ان کو گھر میں حضرت صاحب میں نہیں چاہتا کہ جی آپ کی نیک نیتی پر کوئی انگلی اٹھائی جی بس آپ تو جا بکسہ گھر لے کے جا میں جانتی ہوں میرا یہاں آنا تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کھڑا ہے میں نے جمیدہ خالہ کا روئیہ دیکھا اور تو اور وہ سائمہ بھی مجھے نہیں لگتا میں زیادہ دن یہاں رہ سکوں گی تو کہاں جاؤگی کونسا کوئی ماما چاچا بیٹھے یا پھر کوئی رشدار موجود ہے ہمارا میں ہاستل کے رین بل کروں گی اور ہاستل کے خراجہ وہ کہاں سے بھر ہوگی دیکھی جائے گی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا چھے یہ چابیاں سنبھالو میں سارا سامانے کمرے میں تو رکھائی ہوں اور نسیم چچی سے منت بھی کیا کہ کوئی شریف قرائدار ملے تو اسے رکھ لیں پھر وہ جو قرائے دے گا اس سے تمہاری پڑھائی کا خرچہ نکل جائے گا اگر کوئی دھنک کا رشتہ مل جاتا تو ایک منت بھی دیر نہیں لگاتی نہ میں کہاں سنبھالوں گی اچھا دینا تم خود ہی اپنے پاس سنبھالیں سنو آسد بھائی کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا حضور کی باتیں نہیں سوچے زیبی پہلی میں بہت پریشان ہوں کیوں پریشان ہوں کیا ہوا پھیرچی کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی معلوم تھا مجھے کیا کہا بھیجین کونسی بات مجھے بتاؤ تمہیں کیا بتاؤ اممہ تھی تو ان سے اپنے دل کی بات کہہ دیتی تھی لیکن پھر ان کی بیماری اور ہمارے دل کبر تک لے گئے ان تم بچے کی وجہ سے ایسے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے خدا کے گھر میں دیر ہیں میں دیر نہیں اچھا چھوڑو میں یہ چابیاں سنبھال لوں ماما اور آسف آگے تو پھر ہاں ہاں اب تم میں میرے ہی سر پہ خاک ڈالو پہلے وہ کلمو ہی تھی بیسے تو بڑا گلچھڑے اڑا رہی تھی شہباز کے ساتھ اس کے ساتھ گھومتی رہی پھڑتی رہی دعوتیں ٹھوستی رہی اور پھر پتہ نہیں دو دن کے اندر کیا ہو گیا کونسا نیا یار مل گیا شادی سے ایک دن پہلے ہمارا مو کالا کر گئی اور کیا تم اس وقت بھنک پی کر سو رہی تھی جب وہ سارے لوگوں کو چکمہ دے کر گھر سے نکل گئی وہ کوئی بھیڑ بکری نہیں تھی کہ میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر رکھتی سمجھے تم اس کے نیت کے کھوٹ کا مجھے نہیں پتا تھا اور جاتے جاتے وہ زیور کپڑے سب لے گئی کتنی میں نے اس کے لئے شہپنگ کی تھی تم بھی مجھے ایک قصوروار سمجھ رہے ہو میں نے کیسی کیسی مصیبتیں نہیں اٹھائی اس کے رشتے کے لئے تو تم آگر کیا کرو گے یہاں پر وہ کل مو ہی تو بھاگ گئی لے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں 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 ہلو 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 یہ کبہ فون کو ابھی بند ہونا تھا مہزبین کھانا نہیں کھائیں گی نہیں کیا ہی تو بھوک نہیں ہے وہ کرم مجھے سالٹ دینا سارا مجھے کھانا کمی نہیں دی کرم بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کھالے یہ تم کیا چٹک مٹک بنی سمری بیٹھی رہتی ہو گھر کے اندر کس کو رجان ہے تمہیں سرا حیانی تمہیں پیر ولی بخت کی بیوی ہو تم وہ تو تم ہو میں تو فال تمہیں پڑھیں گا اب کیا اپنا جی بھی خوش نہ کروں اور جسے شرم ہوایا آتی ہے وہ اپنے دیدیں نیچھی رکھیں میں تو ایسی رہتی ہوں آلنے دواج پیر سام کو کرتیوں میں ان سے بات میرا جوان بچوں والا گھر ہے یہاں تمہارے یہ لچھن نہیں چلے گا یہ کیوں نہیں سوچتی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری پیر جی نے انہی لچھنوں کی عوضہ سے مجھے پسند کیا پھول گئی تم تمہارے اوپر تو لے کر آئے تھے کوئی تو بات ہوگی نا مجھ میں تم پہ کوئی بات ہے یا نہیں آج میں پیر جی سے کہوں گی تمہارا الگ بندوبست کریں بہت اچھے تو پھر خوش ہو جوابا اور فٹا فٹا اپنا بریہ بسرہ باندھ رہاں کیونکہ پیر جی یہ گھر میرے نام کرنے والے ہیں اور وہ بھی اسے ہفتے امی کھانے کا پھر لا رہی ہوں موسیقی 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 ہمیں بھی تیزی کیا ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں چھوڑو مراہمت سن عورت کے اندر اگر نخرے نہ ہو تو شکرکندی کی طرف پھیکی اور بتمزا لگتی ہے تیلے تو نخرے ہاں ارے مت کرو نا کیا کر رہی ہے کیوں گنہگار کر رہی ہے جہاں نبیزی وہ تو میں ہوں آپ نے مجھے سی گنہگار ناجیز بندی کو اپنی پناہ میں لیا سہارا دیا آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولو گی کہا ہے کہ دھندے کے وقت مجھے فون مت کیا کرو کہا نا مجھے یاد ہے جلدی آ جاؤں گا کیا سوچا ہے تمہیں پھر دیکھو میں جانتا ہوں مجھے بار بار یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ تم ابھی نہ سمجھ ہو اور پھر جذباتی بھی ہو تو جذبات میں کیے ہوئے فیصلے اور پھر یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے پیر صاحب میں نہ سمجھ تو ہو سکتی ہوں لیکن جذباتی نہیں ہو سکتی میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے یہاں آنے سے پہلے میں نے ساری رات اس پر سوچا اور بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا پیر کی زندگی کو آسان مت سمجھنا ان تمام مشکلوں کا حصہ بننا پڑے گا پھر میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکی ہوں مجھے آپ کی قدموں کی خواب کے سوا اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے اپنی پنہ میں لے لیں میں زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگو گی کوئی تقاضی نہیں کروں گی کچھ بھی نہیں مانگو گی بس مجھے خود سے دور مت کیجئے گا میں اپنے واپسی کے سارے راستے سارے دروازے اپنے ہاتھ سے بند کر کے آئیں میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہماری اممہ کو بھی مجھے چریزہ بننے کا شوق چڑا ہے ہماری اممہ کو بھی مجھے چریزہ بننے کا شوق چڑا ہے کسن سے ہمار تیری بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کتنے رنگ بدلے گی تُ کب کونسا شیڈ مارے گی تیری سگی اولاد بھی نہیں پیچھان سکتی مقباس مت کر تیری تو ہم اومر ہے تجھے تو پاس بلا کے بٹھانے چاہیے بات بات کرنی چاہیے جاؤ تاہرہ اسے بلا کر لاؤ مردہ میں کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی چھے ہمار ابھی بلاتی ہو اممہ یہ کونسا ڈرامہ رہا چاہ رہی ہے تو اممہ کو ڈرامے باز بنانا اپنی اقلمت لڑانا ارے توس سے اچھا تو میرا آسف ہے جو دور کی کڑی ڈھونڈ کر لے کر آیا ہے اممہ مجھے تو کسب تیری سمجھ آہ آو آو زیبی بیٹا بیٹھو ارے کمرے سے بہار آیا کرو سب سے گھلا ملا کرو بات کیا کرو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بیٹا میں بھی تمہاری ماں کی طرح ہوں چلو کھانا کھاؤ شاباش یہ لاؤ اممہ یہ بھی تھو نا ہاں بیٹا ڈالو موسیقی 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 تمہیں بھی سمجھ نہیں آیا یہ سب کیا ہے شادی کے ساتھ آٹھ سال تک میں نے امہ کو یوں رنگ بدلتے دیکھا ہے ایک دم سے مزاج بدلتے دیکھا ہے لیکن اتنی مہربان مجھے تو خود سمجھ میں نے آری میں تمہیں کیا سمجھا میں بہت پریشان ہوں کے رہ گئی تم عام کھاؤ پیڑ کیوں گنتی ہو ہاں یہ تو یہ کیا ہے ایسی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی تم مگر یہ تمہارے پاس یہ مایوس انسان اور کربی کیا سکتا ہے کیا مطلب کیسی مایوسی بچے کی نا اللہ دے دے گا تو فکر کیوں کرتی ہے اللہ نہیں دے رہا اسی لئے تو بندوں کے در پہ دھکے کھا رہی ہیں جو چیز اللہ نہیں دے سکتا وہ بندہ کیسے دے گا مجھے تو دونوں سے نہیں مل رہی اماں مجھے کن کن پیر کے دیروں پہ نہیں لکھے گئی کتنے وظیفے کتنے چلے تعویز گنڈے کیا کچھ نہیں کرایا لیکن میرا گھر سونے کا سونے پڑھ لکھی ہو کر تم ان تعویز گنڈوں میں پڑھئی بہت افسوس ہوا مجھے سن کر غرج مند کتنا دیوانہ ہوتا ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ تمہیں اندازہ ہو بھی تم نماز پڑھتی تو ہو ہم بس ٹکریں مار لیتی ہوں اس میں پہلی تکبیر کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس سے بڑا کوئی کیسے ہو سکتا ہے اچھا بس اب تم مجھے لیکچر نہ دے مان لے باجی اسی لئے تمہاری نمازیں اثر نہیں کرتی ہم لفظی اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے لیکن پھر بھی پیسے کو پیر فقیروں کو تعویز گنڈوں کو مردہ قبروں کو بڑا مان رہے ہیں اچھا میں نے سر میں درد ہو رہا ہے اور تو بولتی جا میں جا کے چاہے بنا رہی ہوں بی بی جی آپ کو دیکھ کر میں کچھا پڑ گیا جی آپ کے قدموں میں میرا سارا وجود مٹی ہو کے رہ گیا جی جانتے ہو کونوں میں پیر ولی کی بیٹی گھلا مصین پیزا پیزا مجھے معاف کر دے پیر جی میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی پوچھ اپنی لادلی بیوی سے کچھئری تو اس نے لگائی ہوئی ہے اب اس کی نظر میں ہم بھروسے کے قابل نہیں رہے ہم پر ادبار نہیں ہے اسے میرے دونوں بیٹے چڑسی موالی اس کی بہن پر بری نظر رکھتے شکریہ موسیقی 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 موسیقی